لاس پارٹ کے انڈ میں سانگ اور ایک بندے کے بیچ میں ایک میچ سٹارٹ ہو گیا تھا جو سانگ تھا وہ اس بندے سے فائٹ کرنے کے لیے تیار تھا جیسے ہی وہ بندہ سانگ کی سپریٹ سول کو دیکھتا ہے وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہسنے لگتا ہے اور ہستے ہستے کہتا ہے تم میرے سامنے ایک کچھرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو تم میرا سامنا کبھی بھی نہیں کر پاؤگے اور ہستے ہوئے ترنت ہی اپنی مارشل سول کو بھی نکال لیتا ہے یعنی کہ اپ جو سانگ ہے ہم نے اس کے بارے میں پتہ کیا ہے وہ تو ایک سپورٹیو کلاس کا ووریر ہے تو آخر کار وہ فائٹ کیسے کر سکتا ہے وہ تو اس فائٹ کو بہت زیادہ ہار جائے گا وہ بلکل بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پائے گا یوان جیان کے سامنے ٹکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے یوان جیان کافی زیادہ پورفل ہے اس کا سامنا کوئی بھی اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا اسی کے بعد کو کو دکھاتے ہیں جو کو ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے لی یوان سے تم مجھے بتاؤ آخر کون جیتے گا ان اس لی جیت جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک بہت زیادہ پورفل سول ہے چاہے ہمارے دوست کے پاس یعنی کہ سانگ کے پاس ایک ایس ایس رینک کی سول ہو لیکن پھر بھی اس کی جو اٹیکنگ سول کی پاور ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس کی اٹیکنگ سول کافی زیادہ اگریشیو بھی ہے اسی لیے سانگ کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب فائٹ کا سین دکھاتے ہیں فائٹ کرتے ہوئے وہ دونوں کافی زیادہ باتیں گھر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافی تاری دھمکی دے رہے ہوتے ہیں تب ہی جو جیان ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا دوگے تو تم سب سے بڑے بے وکوف ہو آج میں تمہیں مسل کر رکھ دوں گا اس جگہ پر تمہیں مار ڈالوں گا لیکن یہ سننے کے بعد سانگ چھوپ نہیں رہتا اور ترین تھی بہت زیادہ پورفل سلیشش کو اپس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کی باڈی پر تھوڑا بہت ڈیمیج آتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ گستہ ہو جاتے اور اپنے ایگرشیف فارم میں ہی اس کی طرف اٹیک کرنے کے لیے بڑھ جاتا ہے ابھی ہمیں دکھاتے ہیں کو 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 لیوان سے کہنے لگتا ہے تم بہت زیادہ گلت ہو تم نے گلت سوچا کیونکہ مجھے ایسا لگاتا تمہاری سوچ صحیح ہوگی لیکن سانگ کافی زیادہ پورفل ہے وہ اسے ٹیک ڈاؤن کر لے گا جتنی بھی پبلک ہوتی ہے وہ سانگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے جس ٹائپ کا وہ دکھتا ہے اس ٹائپ کی اس کی مارشل سول نہیں ہے ہمیں لگاتا اس کی کوئی اٹیکنگ ٹائپ مارشل سول ہوگی لیکن یہ تو ایک سپورٹیگ مارشل سول ہے سپورٹیگ مارشل سول والا بندہ کبھی بھی کسی اٹیکنگ مارشل سول والے بندے کے سامنے نہیں ٹک سکتا لیکن سانگ جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے سانگ بولتا ہے تم نے میرے دوست کو غائل کرنے کی کوشش کری تھی اور اسے بہت زیادہ برے طریقے سے چکمی کر دیا تھا میں اس کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا لیکن تب ہی جو دوسری طرف سے زیان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے تمہارا دوست بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا اور تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤگے اور تمہاری حالت بھی میں تمہارے دوست کی ہی طرح کر دوں گا بس تم اپنے دوست سے تھوڑے زیادہ پاورفل ہے اور زیادہ کچھ بھی نہیں تمہیں بھی میں بہت زیادہ ایزی لی ہرا سکتا ہوں اب واپس سے ہمیں دکھا آتے ہیں جو اس کے ونڈ بلیڈز ہوتے ہیں وہ واپس سے جو زیان کا مانسٹر بیسٹ ہ ہوتا ہے اس کو اور زیادہ برے طریقے سے جکمی کر دیتے ہیں جسے دیکھ کر ابلی یوان بھی بولنے لگتا ہے صحیح میں جو سانگ ہے اس کی ماسٹر شول کافی زیادہ پاورفل ہے میں نے نہیں سوچا تھا اس کا سپریڈ بیسٹ اتنا زیادہ پاورفل ہوگا صحیح میں اس کا سپریڈ بیسٹ تو امیزنگ ہے اسی کے بعد اب ان دونوں کے ویچ میں واپس سے فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں ہی اپنے چاروں طرف ایک بہت بڑے رنگ کو بنا لیتے ہیں اور یہ سپیس کاف بڑا ہوتا ہے اس سے یہ دونوں ہی بہا نہیں نکل سکتے تھے جب تک یہ فائٹ اینڈ نہیں ہوتی جبکہ ہمیں سانگ کو دکھاتے ہیں سانگ بول رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے اگر تم مجھے مار سکتے ہو تو آ جاؤ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آخر کار تمہاری جو سٹرنٹھ ہے وہ کتنی زیادہ ہے تمہارا جو یہ پاورفل بیسٹ ہے یہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے جیان کا بیسٹ جتنا زیادہ بری طریقے سے جکمی تھا اتنا ہی زیادہ گستے میں ب تھا اور وہ کافی زیادہ باور کو ریلیس کر رہا ہوتا ہے اپنی باڈی سے جسے دیکھ کر اب تو کو بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کو بولتا ہے اگر ایک بار یہاں پر سونگ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کے بعد سونگ کے بچن کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے لیکن اس بار جو یہ پاورفل پنچ کو یوز کر رہا ہے یہ کوئی نارمال پنچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مانٹین بریکنگ فیسٹ ہے اور تورنٹھی وہ اپنے مانٹین بریکنگ فیسٹ اسکل کا یوز کر دیتا ہے تب ہی جو ون کھیلانے کے لائک ہو لیکن اگر تم اس فیسٹ کو نہیں روک پاتے تو تم بلکل بھی اس کے لائک نہیں ہو جیسے ہی وہ فیسٹ اس کے اوپر کرتا ہے وہ اپنی کافی تاری پاورز کو یوز کرتا ہے اس فیسٹ کو روکنے میں لیکن پھر بھی یہ فیسٹ اسے کافی زیادہ بری طریقے سے جکمی کر دیتا ہے ہم دیکھ باتے ہیں اس نے اپنی پوری سٹرنگ کا یوز کیا تھا اس فیسٹ کو مارنے میں لیکن سونگ کے پاس ایک ایڈوانٹس تھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا جس وجہ جیسے وہ اس کے اس فیسٹ کو بہت زیادہ ہوا میں کاؤنٹر کر لیتا ہے اور جب وہ کاؤنٹر کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ فیسٹ اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن تب ہی وہ واپس سے اس کے اوپر اسی فیسٹ کا اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو میں لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گے لیکن یہ تمہاری غلط فہمی تھی اور ترنت ہی اپنے اس اٹیک کو کر کر اسے نیچے کی طرف فیک دیتا ہے لیکن جو سونگ ہوتا ہے وہ نیچے گرتے گرتے بھی خود کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جب سمل رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پر جو جیان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ملٹیپل پنچس کا یوز کرتا ہے اور کافی زیارے پنچس ہوتے مارنے لگتا ہے جس سے جو اس کے فیدر ہوتے وہ بہت زیادہ برے طریقے سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ ڈریکلی نیچے ہٹ ہو جاتا ہے جمین پر اور اب جیان اسمائل کرتا ہوا کہتا ہے تم جیسے کچھرے کا کوئی بھی میرے جیسے ٹیلن انسان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تم جیسے کو تم اپنے ہاتھوں سے ہی مسل کا رکھ دیتا ہوں تم کچھرے لوگ میرے سامنے بلکل بھی نہیں ٹک سکتے اور تورانت ہی اوپر سے ایک بہت زیادہ اونچی جمپ لیتا ہے اور اس کو ایک زوردار فیس سے اٹیک کرتا ہے اور اس سے بولتا ہے کمینے انسان تم نے کیا سوچا تھا تم مجھے ہرا لوگے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمیں دکھایتے ہیں جو سانگ اس کی حالت کافی زیادہ کھراب جاتی ہے اس فیسٹ کے لگنے کے بعد لیکن ابھی بھی وہ بلکل بھی سانت نہیں ہوا تھا بلکہ وہ لگاتا اور اب اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہا تھا وہ سونگ کو لگاتا اور زخمی کر رہا تھا دیوسری طرف ریفری ہوتا ہے وہ بھی اس میچ میں ویننگ کو اناؤنس نہیں کر رہا تھا یعنی کہ وینر اناؤنس نہیں کر رہا تھا وہ بھی یہ سب بیٹھ کر دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو کچھ لوگ اس جگہ پر کہنے لگتے ہیں اگر تھوڑے دیر تک جیان اسے اسی طریقے سے مارتا رہا تو ضرور اس کی حالت خراب ہو جائے گی اور وہ مارا بھی جا سکتا ہے اب وہ بلکل بھی اس کے سامنے فائٹ نہیں کر پا رہا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے لیکن جو جیان ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج میں تمہیں بہت زیادہ برے طریقے سے ماروں گا تمہیں سبق سکھاؤں گا آخر کار تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے تمہیں یہاں پر میرے ساتھ بلکل بھی پنگا نہیں لینا چاہیے تھا اور کافی زیادہ ایگریشن میں اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر جو کو ہوتا ہے وہ بولتا ہے اس ریفری کو جا کر کوئی سمجھاؤ کہ یہ اس میچ کی وینڈر کو ڈیکلیئر کر دے جو سانگ ہے وہ ہار چکا ہے اگر وہ تھوڑے دیر تک اور ایسے ہی رہا تو وہ مارا جائے گا اس ریفری کو سمجھاؤ اور وہ ترنتی ریفری کی طرف دھوڑنے لگتا ہے لیکن لی یوان اسے روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم وہاں پر مجھ جاؤ تمہاری بدلے میں اس جگہ پر جا رہا ہوں اور اب ہمیں دکھاتے ہیں سانگ کی حالت کو جو کی ک کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اسی کے ساتھ ہی جو ریفری ہوتا ہے وہ بھی اناؤنس کر دیتا ہے جو جیان ہے وہ اس میچ کو جیت چکا ہے سانگ کافی زیادہ بورے طریقے سے جکمی ہے اسی لیے اس کے جو بھی دوست اس جگہ پر ہے وہ اسے ہسپیٹل لے جا سکتے ہیں اور اب اسے ہسپیٹل لے جایا جانے والا تھا لیکن ابھی بھی ان کی بیس ٹرانٹ فرمیشن جو تھی وہ پورے طریقے سے ٹوٹی نہیں تھی جبکی اب ترنت ہی اس جگہ پر وانگ کی انٹری ہوتی وانگ آتے ہی اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور اسے کافی زیادہ دور فیک دیتا ہے اسی کے ساتھ اسے یہ بھی کہنے لگتا ہے تمہیں اس طریقے سے رولز کو بریک نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے لیے تمہیں پنیشمنٹ بھی ملے گی تب ہی ہمیں دکھا آتے ہیں جو جیان ہوتا ہے وہ ترنت ہی اپنی ٹرانسفورمیشن کو واپس سے ہیومن ٹرانسفورمیشن میں ٹرانسفورم کر لیتا ہے اور آستے وے کہتا ہے تم مجھے کوئی بھی سجا نہیں دے سکتے تمہیں آرہا کوئی بھی حق نہیں بنتا مجھے سجا دینے کا اور وہ کافی زیادہ کھلی اڑانے لگتا ہے اس جگہ پر وانگ کی اور وانگ کی کافی زیادہ بھی بیزتی کر رہا ہوتا ہے لیکن اب وہ ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے بولتا ہے اگر اس کا اور کوئی بھی روم میٹ بچا ہے جو کی میرے سے فائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے تب ہی ہمیں وانگ کی انٹری دکھائی جاتی ہے وانگ اس طرف آتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارا مو فوڑ دوں گا اگر تمہیں دوبارہ سے ایسی کرنے کی کوشش کری تمہاری تو میں شکایت کرنے والا ہوں آگے ہال میں کیونکہ تم نے ایک سٹوڑنٹ کو کافی طرح بری طریقے سے پیٹا ہے جو کی اس میچ کے رول کے خلاف تھا اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں خود تمہیں پنیشمنٹ دوں گا اور تمہارے مو کو آج یہی پر فوڑ دوں گا لیکن ایسی بات سننے کے بعد ترنت ہی وہ کہنے لگتا ہے ویسے بھی تم مجھے چیلنج نہیں دے سکتے کیونکہ تمہارا رینگ ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہے اگر تمہیں چیلنج دینا ہے تو مجھے نہیں گو کو چیلنج دو کیونکہ تم اس سے ہارے ہوئے ہو اور وہ اس کی کافی زیادہ بیزتی کرتا ہے اس کے بعد اور اس سے کہتا ہے ترنت ہی اس جگہ سے نکل جاؤ کیونکہ بھی تمہاری اس جگہ پر کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں تو اس جگہ پر کسی نے بھی نہیں بولایا ہے اور نہ ہی اس سنگوں کو تمہاری مدد کی ضرورت تھی یہ بات کو سننے کے بعد وانگ کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے لیکن وانگ اس بات پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا نا ہی وہ اسے چیلنج دے سکتا تھا کیونکہ وانگ کا رینک ہے جو تھا اس سے کافی زیادہ تھا کیونکہ وانگ سیکنڈ ہے تھرڈ رینک پر ہے اب واپس سے ہمیں دکھایا جاتا ہے جو جیان ہوتا ہے وہ وان زیادہ کمزور ہو تم اس کے سامنے نہیں ٹک پائے گو کے سامنے تم بلکل بھی نہیں ٹک پائے اور تم مجھے بلکل بھی نہیں دھمکا سکتے کیونکہ میں تمہارا جونئر ہو اسی لیے میرے ساتھ میں رسپیکٹ سے بات کرو تم میرے ساتھ ایسی بتمیز ہی نہیں کر سکتے لیکن وانگ اس کی ایسی باتیں سننے کے بعد بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ ان کا جو گروپ کا لیڈر تھا وہ کافی زیادہ چیٹنگز کو یوز کرتا چیٹنگز کو تب ہی ہمیں کو کو دکھاتے ہیں کو بھی نیچے آنے لگتا ہے اپنے دوست کے بعد اسی کے ساتھ ہی لی یوان بھی اس جگہ پر آ جاتا ہے لی یوان آتے ہوئے کہتا ہے بردر وانگ آپ کا دھنے وادہ آپ نے اس ٹائم پر ہماری مدد کری اور ہمارے دوستوں کو بچا لیا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اس کا روم میٹ ہوں اسی کے بعد ہمیں واپس سے جیان کو دکھاتے ہیں جیان کافی زیادہ بتمیجی کر رہا ہوتا ہے اور بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر سانگ کو وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں یہاں پر میرے دوست کے بارے میں بکواس کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں دوبارہ سے میرے دوست کے ساتھ ایسی بکواس کریں میں تمہارا مو فوڑ کے رکھ دوں گا اور جہاں تک رہی چیلنج کی بات میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں میرے ساتھ فائٹ کا لیکن ترنت ہی وہ اس کی بیزتی کرتے ہوئے بولتا ہے تم نے اپنے رینک کو دیکھا ہے تم 300 رینک سے بھی اوپر ہو جب تمہارا رینک میرے برابر ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ فائٹ کر سکتے ہو ورنہ بلکل بھی نہیں کیونکہ تم میرے سامنے کافی زیادہ کمزور ہو ابھی تمہیں پہلے رینک حاصل کرنا ہوگا اسی کے بعد میرے سے فائٹ کر سکتے ہو اگر تم مجھ سے فائٹ کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ برے طریقے سے ماروں گا اسی کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں جو لی یوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں یہاں پر میرے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بارہ دن کا ویٹ کرو بارہ دن تک میں تمہارے رینک تک پہنچ جاؤں گا اور تمہارے رینک تک پہنچنے کے بعد میں تمہیں بیٹ کر دوں گا پہلے اس کا رینک ٹونٹی فائب تھا لیکن اب ٹویلو ہو لگتا ہے کہ یہ مجھے ہرا دے گا لیکن جب اس سے میرا سامنا ہوگا میں اس کو بہت زیادہ برے طریقے سے بیٹ کر دوں گا اور اب اس جگہ سے جاتے ہوئے کہتا ہے تمہارا دوست بھی کچھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے تم بھی اپنے دوستوں کی ہی طرح ہے کچھ رہا ہوگے اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ فائٹ کرنے میں زیادہ انٹریش نہیں ہے لیکن تم نے جو چیلنج دیا ہے اسے میں ضرور قبول کروں گا اگر تم بارہ دن کے بعد کا وقت بتائے گا آخر کار ہم دونوں میں سے کون جیتا ہے اسی کے بعد وہ سانگ کے پاس آگے بڑھتے ہیں جو سانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے موم میں بلکل بھی اس فائٹ کو نہیں جیت پایا میں اس فائٹ کو نہیں آنا چاہتا تھا اور وہ سب کچھ اپنی موم کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا لیکن لی یوان اسے کہتا ہے تم بلکل بھی چنتہ مت کرو میرے دوست اب سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو جس نے بھی تمہاری یہ حالت کری ہے میں اس بندے کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کا جو بھی یہ پورا گروپ ہے میں اس کو پورے طریقے سے ختم کر دوں گا لی یوان آپ برادر وانگ سے پوسٹ آئے آخر کار آپ اس ٹائم پر ہمارے فائٹ کے بیچ میں کیوں آئے کیونکہ آپ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے سانگ اس گروپ کو پسند نہیں کرتا جو کی جیان اور گو کا گروپ ہے وہ بھی اسی ٹائپ کے بندے ہیں جو کی ان کے گروپ کو پسند نہیں کرتے اور ان کے گروپ کو ڈسٹروائی کرنا چاہتے ہیں اسی لئے اس نے ان کی مدد کری وہ اپنے مند میں سوچنے لگتے ہیں اس بندے نے جس بندے کو چیلنج دیا ہے وہ اس سے کافی زیادہ پورفول ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر اس بندے نے اسے چیلنج دیا ہے تو اس بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے اور اس خاص بات کو میں ضرور دیکھوں گا اس میچ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ وہی ہے جو کی میرا ایک اچھا دوست بننے کے قابل ہے اور یہ سب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی جو لی یوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے ہم آپ سے بات میں بات کریں گے ابھی مجھے جانا ہوگا کیونکہ میرا جو دوست ہے وہ کافی زیادہ بلے طریقے سے جکمی ہے مجھے سے نیجی اسپتال میں لے کر جانا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو برادر وانگ ہوتے وہ کہتے ہیں تم ملکل بھی چنتہ مت کرو تم اس جگہ پر چلے جا اس جگہ پر ایک بیڈ خالی کروا دیا ہے میں نے اس جگہ پر تمہارے دوست کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی میں نے ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے ہی ساری باتیں کر لیئے اس جگہ پر اب ہمیں ہسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جو ہسپٹل ہوتا ہے اس کے اندر یہ دونوں اپنے دوست کے علاج کروا رہے ہوتے ہیں اس کے دوست کی کافی زیادہ بری حالت ہوتی ہے اس کی جو باڈی تھی اس سے کافی زیادہ خون بھیچ چکا تھا اس کے ہاتھ پیر دونوں ہی ٹوٹ چکے تھے اور اب اس کا جو پیٹ تھا اس میں بھی کافی زیادہ بری چوٹے آئی تھی یعنی کہ اس کی ساری کی ساری مرسل بھی بہت زیادہ بری طریقے سے ڈیمز تھی تب ہی جو کوئی ہوتا ہے وہ لی ایوان سے کہتا ہے کیا تم نے جو باہر ارینہ میں چیزیں گئی تھی ان سب چیزوں کے لئے تم پوری طریقے سے سیریس ہو کیونکہ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم کبھی بھی ارینہ میں جا کر فائٹ کرو گے لیکن لی ایوان اب اسے بتاتا ہے وہ ضرور ارینہ میں جا کر فائٹ کرے گا اور اس کا جو پہلا میچ ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ جیان سے بدلہ لینا چاہتا ہے اسی کے بعد اب ہم اب نیکس ڈے کا سین دکھاتے ہیں نیکس ڈے جو لی ایوان ہوتا ہے اس کا آج پہلا میچ تھا لی ایوان کے پہلے میچ کے لئے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے اسے دیکھنے کے لئے لیکن جو اس کا اپوننٹ تھا وہ 262 پر تھا آئی مین اس کا رینک 262 تھا اور اس کا نام چین تھا جو چین ہوتا ہے وہ بولتا ہے تم نے تو کل جیان کو کمپیشن کے لئے چیلنز دیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے آج تم میرے ہاتھوں سے ہی بہت زیادہ برے طریقے سے جکمی ہونے والے ہو تم اس کے اپوننٹ بلکل بھی نہیں ہو یہ جنرل لینگ کے ایٹھ لی ایوان ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے تمہیں باتیں کم کرنی چاہیے اور اپنے ٹرانسفورمیشن کو ترنت ہی کرو کیونکہ میں تم سے فائٹ کرنے والا ہوں مجھے باتوں کی فائٹ بلکل بھی نہیں کرنی میرے پاس اتنا ٹائم بلکل بھی نہیں ہے تب ہی وہ بھی اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں بر تم نے کافی تدہ اچھی بات کری ہے اسی لئے میں بھی اب تمہارے ساتھ سیریسلی فائٹ کروں گا اور پوری طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر حملے کروں گا اسی کے بعد یہ اپنی ٹرانسفورمیشن میں آ جاتا ہے جو کی ایک سنیک کی ہوتی ہے جو کی ایک ہاتر ٹائپ سنیک ہے اور یہ کافی تدہ پاورفل بیسٹ ہے اسی کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے لیوان کے بیسٹ کو جن دونوں کا عوامنا سامنا ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ہی فائٹ کرنے کے لئے تیار تھے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں جو وہ سنیک ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بولتا ہے تم میری اس پکڑ سے بلکل بھی نہیں بس سکتے آج میں تمہیں ایک ہی بار میں مار ڈالوں گا لیکن اسے نہیں پتا تھا اس کا سامنا کس بندے کے ساتھ ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس کی سنیک ٹیل کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی سنیک ٹیل کو پکڑنے کے بعد کافی زیادہ زور سے اس کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اب جو لیوان کا بیسٹ ہوتا ہے اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب میں تمہیں اپنی پاور کو دکھاتا ہوں آخر کار جو میری سٹرنٹ وہ کتنی زیادہ ہے اور وہ تورنٹی اس کی جو پوچھ ہوتی ہے اس کو دو حصوں میں الگ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر اب اس سنیک کو بھی کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے لیکن وہ اپنے چھوٹے موٹے اٹیک بھی اس کے اوپر نہیں کر پاتا اور اب اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے وہ اس نے کافی زیادہ برے طریقے سے در جاتا ہے اور اس جگہ پر کچھ بھی نہیں کر پاتا اس سنیک کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی اور تب ہی جو لی یوان ہوتا ہے وہ اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے اور اس سنیک کے گلے کو پکڑنے کے بعد اس سے کہتا ہے کیا تم ہار مانتے ہو اور جیسے ہی وہ اس نے کہتا ہے میں ہار مانتا ہوں میں تمہارے ساتھ اور زیادہ فائٹ نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ یہاں پر جو ریفری ہوتا ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ لی یوان اس فائٹ کو جیت چکا ہے تب ہی جو لی یوان ہوتا ہے وہ اندر کی طرف آ جاتا ہے تب ہی جو کو ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا جو تمہارا سپیرٹ بیست ہے وہ ایمپرر رینگ کے ٹو اسٹار پر پہنچ چکا ہے اس بارے میں مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا لیکن یہ سننے کے بعد تو وہ بھی حیران ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے آخرگار تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا وہ اس سے کہتا ہے اس بارے میں ابھی پورے سکول کو پتا چل چکا ہے اور تم اسکول میں سب سے زیادہ پاپولر ہو گئے ہو کیا تم مجھے ایک بارے میں بتا سکتی ہو کیونکہ اس سے ہم کافی زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں لی یوان اس بارے میں سوچتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس ابھی بلکل بھی پیسہ نہیں ہے مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے اسی لئے تم کوئی بھی چیز مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں جو تمہارا میچ ہونے والا ہے جیان سے آخرکار اس میچ میں تمہارے جیتنے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہے تب ہی وہ اس چانسز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے میرے نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہے جیتنے کے جس سے سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے اس سے کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ ہمیزنگ بات ہے تم تو کافی زیادہ پاورفل ہو میں نے بلکل بھی نہیں سوچتا تھا تم اتنے زیادہ پاورفل ہوگے اور اسی کے بعد اس سے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تم ہو بھیڑیے کی خال میں چھپے ہوئے ایک سیر کی طرح ہو تم نے اپنی پاور کے بارے میں پہلے کسی کو بھی نہیں بتایا اور تم کافی زیادہ سٹرونگ ہو لیوان اس سے کہتا ہے تمہیں میری پاور کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا بھی کیونکہ میں کینگ لیول کے 2.5 سٹارٹ پر پہنچ چکا ہوں اسی لئے تم چنتہ مت کرو میں کافی زیادہ سٹرونگ ہو یہ بہت سننے کے بعد تو وہ کہنے لگتا ہے تم نے تو کبھی بھی ہمیں اپنی پاور کے بارے میں بتایا ہی نہیں مجھے تو بلکل بھی نہیں سمجھ مارا تم کنگ لیول پر کب پہنچ گے صحیح میں تم تو کافی زیادہ سٹرونگ ہو تم تو ٹاپ ٹین پر بہت زیادہ ایزیلی پہنچ جاؤ گے لیکن تمہارے لئے بھی جو سب سے بڑا کمپوٹیشن ہے وہ جیان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اگر تم جیان کا سامنا کر لیتے ہو تو تم بہت زیادہ آسانی سے بہت آگے تک پہنچ جاؤ گے اس کی ایسی بات سنکر لییوان اس سے کہتا ہے اس بارے میں مجھے پتا ہے لیکن اور جتنے بھی میچز کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا ہے میں ان میچز کو بہت زیادہ ایزیلی پار کرلوں گا بارہ دن میں جتنے بھی میچز ہیں میں ان میں سے ایک بھی میچز کو نہیں ہاروں گا لیکن تم مجھے بتاؤ آخر کارم پیسہ کیسے کمائیں گے وہ بتاتا ہے وہ اس کے اوپر بیٹ لگائے گا اور اگر وہ سارے میچز کو جیتتا رہے گا تو ایزیلی ہم دونوں کافی زیادہ منافع کما سکتے ہیں یہ منافع جو ہوگا وہ ڈیوائیڈ ہوگا سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ میں اسی کے بعد لیوان اس سے کہتا ہے آخر کار سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ میں کیوں تو وہ اسے بتاتا ہے اس میں سب سے زیادہ کام تمہارا ہے اسی لئے سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا اور اسی کے بعد اب اس سے کہتا ہے کل میں تین ملین یوان کی بیٹ لگا دوں گا تمہارے اوپر اسی لئے تم چندہ مت کرو تم ہی اس میچ کو جیتنے چاہیے اور یہ بولنے کے بعد وہ ایک اسمائل دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب تم ہز دو کیونکہ سانگ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے سانگ جلدی ٹھیک ہو جائے گا تم چندہ مت کرو تم سانگ کا پتلاہ ضرور لے پاؤ گے اور تمہیں اس بارے میں چندہ کھنڈے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی پریکٹس کو زاری رکھنا ہوگا اسی کے بعد ہمارا نیکس سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کینٹین کا سین دکھا آتے جو کینٹین ہوتا ہے اس میں ہمیں جیان کو دکھایا جاتا ہے جیان اس ٹائم پر کافی دادہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے جنگلیوں کی طرح اور سبھی لوگ اسی کو دیکھ کر کافی دادہ حیران ہوتے کیونکہ وہ ٹویلتھ رینک پر پہنچ گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی کافی دادہ بے شرم تھا اور وہ سبھی سے روڈلی بات کیا کرتا تھا لیکن تب اس جگہ پر ایک آواز آتی ہے میں نے تمہیں کافی دادہ اوپر ڈھوٹا لیکن تم اس جگہ پر نکلے مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا تم اس ٹائم پر کھانا کھا رہے ہوگے اور یہ بندہ اور کوئی نہیں گو ہوتا ہے گو اس جگہ پر آتے ہوئے کہتا ہے کل رات جو تمہارا میں سانگ کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد کسی اور نے بھی تمہیں چیلنج دیا ہے اگر تمہیں چیلنج دیا ہے تو مجھے جلدی اس کے بارے میں بتاؤ تو وہ بتاتا ہے اس کو ایک لیوان نام کے بچے نے چیلنج دیا ہے جو کہ کافی دادہ ویک ہے اس کا رینگ 354 ہوگا اسی ٹائپ میں ہوگا اسی لطبے چندہ گنڈے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسے بہت دادہ ایزی لی ہرا لوں گا اور وہ یہ سب کچھ ایک میٹ کو پیس کو کھاتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں اتنا دادہ ٹینشن کیوں لے رہے ہو وہ تو کافی دادہ ویک ہے کہ تمہیں ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہے کہ میں اسے ہرا دوں گا لیکن تب ہی وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اس سے کہتا ہے تمہیں کیا پاتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے جو وہ لیوان نام کا لڑکا ہے وہ تمہاری رینگ تک نہیں پہنچ پائے گا آج ہی وہ ایک بہت بڑی دکت کھڑی کر سکتا ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں تم اسے میچ سے پہلے ہی مار ڈالو لیکن اگر تم میچ سے پہلے اسے نہیں مارنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ میچ موسکی حالت کو کافی دادہ برا کر دو اور اپنی پریکٹس کو سٹارٹ کر دو کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو وہ لڑکا ہے وہ بلکل بھی نہیں رکنے والا اور وہ تمہیں کافی دادہ اچھی ٹک کر دے گا جسے سن کر جوئیان کہنے لگتا ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو صحیح میں وہ بندہ کافی دادہ پاورفل ہوگا تم نے صحیح سے آج اس کی فائٹ دیکھی ہوگی لیکن اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تم میرے سامنے ایسی باتیں کروگے اور مجھے ڈرالوگے تو بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے میں بلکل بھی نہیں ڈرنے والا اور اس بندے کو میں بہت زیادہ ایزی لی ہرا دوں گا اور اسی کے ساتھ ہی گوئیز جگہ سے چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں سے ہرا سکتی ہو تو ٹھیک ہے لیکن دھیان دینا فائٹ میں اسی کے ساتھ ہی گوئیز جگہ سے چلا جاتا ہے گوئی کے جانے کے بعد اسے کافی زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے لی یوان میں تو تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں بہت زیادہ برے طریقے سے ماروں گا اتنے زیادہ برے طریقے سے جتنے ہیں میں نے تمہارے رومیٹس کو بھی نہیں مارا ہوگا اور اسی کے بعد یہ اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اس سیریز کے آگے کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ میں نیکس پر ٹائپ کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا اور اگر تمہارے پاس کوئی بھی نیو سیریز ہو جو میں ایکسپلین کر سکو کمنٹ سیکسن میں اس کا نام دے دینا اوکے بائی گارڈ